دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج کا ایک متاسب جج کا فیصلہ وہ بھی حق دفاع بھی دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں پانچ سے دس منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے ہائی کورڈ کا فیصلہ لے کے تین دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر ہم تین گھنٹے کھڑے رہتے ہیں یہ میرے صاحب نعیم صاحب موجود تھے باقی دوست موجود تھے اور ہم درخواست دیتے ہیں تین دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں ہائی کورڈ کا آرڈر دکھاتے ہیں جیل سپریڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اور اسی طرح سپریڈ کورڈ کے فیصلوں کو کیسے مزاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر آرٹیکل سکچی ایٹ کے تات پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے اور سپریڈ کورڈ کے دروازے کے اوپر ماں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں لیکن یہ جو بے توقیری سپریڈ کورڈ اور ہائی کورڈ کی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درامت نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری اگزیکٹیب نے اس لیے تو ہم آٹھ مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے یہاں آپ کے بنیادی حقوق موطل ہو چکے ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپلی اور کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا یہ فرمایت صاحب کے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان کی پس پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب ہیں دیکھیں جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی یہ اچھی بات ہے صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے سٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے اس پہ انکوئری کر کے ایک سیکن بعد میں سوال کا جواب دے دوں آپ کی بات سنتا ہوں میں بیٹھا ہوں جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمن سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنے چاہیے ریاستی ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کے تصور ہوگا کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی وہ کوئی نہیں کرے گا جی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیٹیا ہی والے بڑا مسئول ہو گئے کہ قبر نہیں رہا تھا کہ ساتھ آخر میں ہو کہہ رہا تھا انہیں میڈیا میں چھوڑ رہا تھا کہ بل سائن ہو گئے صدر پاکستان اتنے بے خبر ہیں کہ ان کے ملے معلوم نہیں تھا کہ میں نے یہ واپس بکا دیئے اور دوسرا قانونی طور پر صدر میں رباکس دینے ہوتے ہیں کہ یہ بل یہ مسئلہ ہے اور یہ اس لیے میں واپس بھیجا ہوں انہوں نے رباکس کیوں نہیں دیئے آیا پھر انہوں نے جب سے یہ سارا ملیہ میں دور بھی چلتا رہا ہے پرپا گرنڈا ہوتا رہا ہے آپ لوگ خود پھٹے ہیں کہ لوگ اس بین کے حوالے سے آپ اپنا اضار کرتے رہے ہیں لیکن صدر صاحب کو پتا نہیں تھا اور آج وہ صبح تو ان کو اپنا امام کی آزار آگیا ہے پہلے بات تو آپ کو بتاؤں کہ جب صدر مملکت کوئی شخص بن جاتا ہے وہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس وقت وہ صدر مملکت ہیں وہ آئینی سربراہ ہیں وہ سپریم کمانڈر افتی آرمی ہیں اس لیے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نہ ہونا اس سے وہ معنی کوئی نہیں رکھتا ہوسو ایور میں بھی دوسری بات سوال سمجھ لیں سوال کا جواب سن لیں دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منصوب یہ منگڑت خبر کس ادارے نے کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے پھر اس کو کاپی باقی لوگ انہیں کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں کیا ان کو پیمرہ کوئی نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے اور جس نے یہ چلائی ہے کل یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا میں اسی پہ آ رہا ہوں یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں معلومات آج لکھا ہوا ہے آپ اس نے اس ٹوئٹ میں پڑھ لیں معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹوئٹ کر دیا اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں چار دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا میں دو ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے